اس قارئین کرام ان تحریروں کو مفید پائیں گے چلیے باب اول صفحہ نو تحریک پاکستان کا تاریخی پسمنظر اور اس میں قومی و مذہبی عوامل کا تناسم یہ موضوع اگرچہ زیادہ تفصیل کے ساتھ میں نے پھر تقریباً بیس برس بعد اسلام کی یہ استحقام پاکستان نامی کتاب کے اندر زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے اس پر بحث کی اور اس میں اور اس میں بیس سال کا فصل ہے تقریباً یہ سن سٹھ سٹھ کی تحریریں ہیں وہ غالباً چھے آسی کی ہیں تو انیس بیس سال کا فرق ہے اور زیادہ تفصیل وہاں ہے اور وہ مجھے توقع بھی ہے کہ جو عدرات یہاں شریک ہیں اس پروگرام کے تحت جو اصل پروگرام تھا کہ وہ چھے کتابیں جن کا مشورہ دیا گیا تھا کہ ان کو آپ لوگ پڑھ لیں تو وہ متعلق کر چکے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ زیادہ کامپیکٹ بھی ہے مختصر بھی ہے لیکن اس میں بہت سے چیزیں وہ بھی آ گئی ہیں جو اس میں نہیں ہیں یعنی انگریزی دور ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے جو ہم نے کل ہم نے جس کا حوالہ دیا تھا کہ وہ چار اطراف تھے ان مسائل کے تہذیبی اور سماجی مسائل بھی تھے مذہبی اور دینی مسائل بھی تھے اسی طریقے سے علمی اور نظریاتی مسائل بھی تھے اور سیاسی اور قومی مسائل بھی تھے تو وہ سیاسی اور قومی مسائل کیا تھے اور اس میں کیا اختلاف رائے مسلمانوں میں ہوا اور دیوبند اور علیگرد دو مختلف راستوں پر جو پڑے ہیں تو وہ اصل میں استحکام پاکستان میں وہ حصہ موجود نہیں ہے جو اس میں ہے لہٰذا اس کا مطالعہ جو ہے وہ اس پہلو سے مفید ہے تحریک پاکستان کا تاریخی پسمنظر اور اس میں قومی اور مذہبی عوامل کا تناسب اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا تو پورے ملک میں شاید کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکل سکے جو اس کی تردید کرے لیکن اگر سوال یہ ہو کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک مذہبی و دینی تھا یا معاشی و معاشرتی تو اس کے جواب میں اختلاف کی بڑی گنجائش ہے درحقیقت اس کا جو تجزیہ بعد میں میں کرتا رہا ہوں اور بے شمار میں نے تقریریں کی ہیں جب بھی کبھی اکثر و بیشتر یہ جو وکلا کے اجلاس ہوتے ہیں بار ایسوسییشنز کے ان میں میں اسی موضوع پر گفتگو کرتا رہا ہوں اور وہاں میں اس کو تین لیبلز میں پھر ڈسکس کرتا ہوں اسی شکو اور واقعہ یہ ہے کہ اس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا اور ہر طرح کا مخالف شخص بھی اس کو قبول کرتا ہے اس کا ذہن جو ہے اس کا چہرہ فیس is the index of mind چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بات اس نے مانی ہے کہ ہاں یہی ہے ایکسٹریم لیفٹسٹ بھی مانتے ہیں اور ایکسٹریم رائٹسٹ بھی مانتے ہیں وہ جو ہے وہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ میں اسے تین لیبلز میں ٹیکل کرتا ہوں اور اس کے لیے تمثیل اللہ نے جو مجھے سجھائی وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ہماری اس زمین میں اس کے بھی تین لیبل ہیں ایک تو سرفس وارٹر ہے دریا ہے ندی ہے نالا ہے یہ پانی جو زمین کے اوپر بہرہ ہے نظر آتا یہی ایک سب سوائل وارٹر ہے زمین کے نیچے تیس فٹ چالیس پچاس ساٹھ یہ جہاں سے کونوں سے ہم نکالتے ہیں پانی یا یہ ہینڈ پمپ کے ذریعے سے اور ایک پھر نیچے جاتے ہیں تین سو چار سو پانچ سو فٹ نیچے یہ ہے پانی بہترین نہایت صاف آج کل آپ کو معلوم ہے بڑے شہروں کے اندر ٹیوب ویلز لگا کر اس لیبل سے ڈرنکنگ پرپزز کے لیے وہ پانی ہے جو سب سے عالی ہوتا ہے سب سوائل وارٹر جو ہے اس کے اندر تو امپیوریٹیز ہوتی ہیں زمین کا گند جو ہے وہ بھی اس کے اندر کہیں جذب ہو جاتا ہے لہٰذا اصل پانی جو ہے وہ ہے نیچے تو یہ تین لیبلز ہیں اسی طرح اس ایشو کے بھی تین لیبلز ہیں پہلا لیبل کیا ہے پاکستان اسلام کے نام پر بنا یعنی یہی نعرہ تھا جس نے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یعنی جنوب سے لے کر شمال تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا راس کماری سے درہ خیبر اور چاٹ گام سے مکران تک یہ جو ہوا ہے تو یہ تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگتا اور یہ چیز پوری دنیا میں ایک نالیجڈ ہے پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ دو بلک ہیں جو مذہب کے نام پر وجود میں آئے ہیں ایک پاکستان لیکن اسرائیل اور میں یہ کہا کرتا ہوں اسرائیل کے بارے میں یہ بات کہنا غلط ہے لیکن پاکستان کے بارے میں یہ بات کہنا صحیح ہے اسرائیل میں کہیں بھی مذہب کا نعرہ نہیں لگایا گیا وہ قوم ہی کا نعرہ تھا صرف یہاں مذہب کا نعرہ لگا ہے اور وہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن ذرا نیچے اترے سب سوائل وارٹر کے لیول پر پہنچے تو اب اگر کوئسٹن یہ ہو کہ اصل محرک کیا تھا تو میں بھی اس خیال کی تائید کرتا ہوں کہ اصل محرک مذہبی نہیں تھا لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ مذہبی آدمی داری رکھی ہو اس نے اسلام بھی کے لیے اپنی پوری زندگی لگائے ہوئے ہیں جس طرح بھی لگائے ہوئے ہیں غلط یا صحیح اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو تحریک پاکستان کہ اصل محرک مذہبی نہیں تھا تو حیران ہوتے ہیں اور یہ کہ لوگ واقعتا ہوں تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک داغمیٹک انداز کی بات نہیں کوئی تجزیہ ہے اور اس میں آدمی دیانت داری کے ساتھ بات کر رہا ہے اس لیے کہ دیانتا میں اسی کا قائل ہوں اصول موٹا سا جو بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ جس تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ سب سے گاڑی صورت میں نظر آنا چاہیے اس کے قائدین میں تحریک پاکستان کی قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل تھی ہی نہیں سیدھی سیدھی بات دو اور دو چار کی طرح تو اصل جذبہ تو مذہبی نہیں تھا پھر کون سا تھا اب یہاں پہ بات چلتی ہے کہ نور الامین صاحب نے بھی یہ کہا اور سہروردی صاحب نے ان سے بہت پہلے بڑے ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ یہ صرف معاشی مسئلہ تھا ادھر دولتانہ صاحب اور شوقت حیات خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ تھا میرے نزدیک اب جب نیچے جائیں گے تھرڈ لیول پر تو یہ قومی مسئلہ تھا قوم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں معاش بھی سیاست بھی سیاسی حقوق بھی زبان بھی کلچر بھی ثقافت بھی مذہب بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن یہ کہ اب question یہ پوز کیجئے کہ جس قوم کو یہ خطرہ لاحق ہوا تھا کہ ایک دوسری قوم ہمیں exploit کرے گی اور اس کا ایک خوف تھا اس پر اس قوم کی قومیت کی ملیات کیا تھی تو سوائے اسلام کے کوئی نہیں وہ کسی نسل کی ملیات پر قوم نہیں تھی وہ کسی زبان کی ملیات پر قوم نہیں تھی وہ تو سرائے مذہب کے اور کوئی یونیفائی فورس اور ان کے درمیان کوئی قدر مشترک تھی نہیں لہٰذا جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے یہ ہے در حقیقت میرا تجزیہ کہ پاکستان کی حقیقتاً کوئی اساس نہیں ہے سوائے دین و مذہب کے اسی کو پھر آگے ہم نیولپ کرتے ہیں کہ اسی پر استحقام ہو سکتا واحد کوئی اور جذبہ اس کے استحقام کا سبب یا ذریعہ نہیں بن سکتا بہرحال آگے چلیے حال ہی میں لاہور کے ایک انگریزی روزنا میں ابحال سے مراد یہ ہے سن سرسٹھ کا حال اس وقت کا حال نہیں ہے کہیں پاکستان ٹائمز کے کالموں میں پاکستان کے مشہور و معروف کالم نویس یزید سولیری تھے نے اس بحث کو چھیڑا ہے اس زمانے میں وہ جماعت اسلامی کے شریف مخالف تھے اور اسلام کے بھی اس معنی میں کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا بربلا انہوں نے اس مضمون میں کہا تھا چنانچہ ان کی پوٹیشن جو میں نے دی ہے وہ یہ اور اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ تحریک پاکستان ہرگز ایک مذہبی تحریک نہ تھی بلکہ دراصل اس کے پیکر میں برعظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کی صرف قومی امنگوں کا اظہار ہوا تھا بات صحیح بہت سے لوگوں کے نظریک ان کالم نوی صاحب کی یہ بات شاید اس لیے قابل توجہ نہ ہو کہ وہ حکومت کے ملازم ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں غالباً کرنل کا حدہ دے کر ان کو اور جو اطلاعات وغیرہ کا جو محکمہ تھا صدر ایوب صاحب کے یہ بہت قریب تھے اس زمانے میں اور سرکاری ملازم تھے بہت اچھے عہدے پر فائز تو بہت سے لوگوں کے نظریک ان کالم نوی صاحب کی بات شاید اس لیے قابل توجہ نہ ہو کہ وہ حکومت کے ملازم ہیں لیکن جہاں تک اس نظریہ کے تعلق ہے یہ صرف ان کا نہیں ہے بلکہ مرہوم حسین شہید صور وردی جو نہ صرف یہ کہ تحریک مسلم لیگ کے پرانے کارکن تھے بلکہ جنہیں بجاہ طور پر پاکستان میں حضب اختلاف کی علامت قرار دیا جا سکتا ہے اور جو یہاں پارویمانی جمہوریت کے سب سے بڑے علم بردار تھے بارہا ان سے کہیں زیادہ